اسلام علیکم دوستو دوستے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں جس کے اندر میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ آج 20 مارچ 2009 ہے تو اس دن بہاولپور کے اندر گورمنٹ سادک اجیٹن کالج جو ایسی کالج کے نام سے جانا جاتا ہے اس میں ایک بہت اہم واقعہ ہوا ہے کہ ایک سٹوڈنٹ نے اپنے ہی پروفیسر کو قتل کر دیا تو یہ واقعہ 20 مارچ 2019 کو صبح کے وقت واقعہ ہوا تو جو پروفیسر تھے وہ انگلیس ڈپارٹمنٹ سے تلق رکھتے تھے ان کا نام خالد حمیز صاحب تھا اور جو قتل کرنے والا بندہ تھا اس کا نام خطیب حسین تھا وہ پانچ میں سمیسٹر کا تھا اور وہ بھی انگلیس ڈپارٹمنٹ سے تھا تو ہم آپ کو سب سے پہلے اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو کوئی کمپلی ڈیٹیل بتاؤں گا کہ قتل کیوں ہوا کیسے ہوا کیا وجوہات تھی تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ کیا ایسا بھی ظلم ایسا ہوتا ہے ظلم کی انتہا ہے کہ ایک سٹورنٹ ہے وہ اپنے ہی استاد کو قتل کر رہے ٹھیک ہے اختلافات ہوتے ہیں لیکن ان کا حل ہوتا ہے اس طرح قتل کرنا یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے بلکل نہیں ہے اگر اس ظلم کو ظلم عظیم کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا یہ علمیہ ہیں ہماری قوم کے لئے بہت بڑا علمیہ ہیں تو آج سادق جیٹن کالی بھاول پر میں انگلیس دپارٹمنٹ کے استاد خالد حمیر صاحب کو ایک طالب علم مازرہ دیسے طالب علم کہنا بھی طلبہ کے نام پر دبا ہے ایک درندے نے انتہائی صفاب سے قتل کر دیا ہے مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ کیا بتاؤں آپ کو اور کہ آنے والی نصروں کے لئے جو پڑھ رہے ہیں ان کے لئے کیا پیغام جائے گا تو میں آپ کو اس ویڈیو کے اندر کمپلیٹ ڈیٹیئر بتاؤں گا یہ پروفیسر خالد حمیر صاحب ہیں یہ ان کے تصویر ہے یہ ان کو جب قتل کیا گیا تو زخمی حالت کے اندر ہے یہ وہ سٹوڈنٹ ہے جس نے خالد حمیر صاحب کو قتل کیا قتل کرنے کے بعد یہ اس کی پکس ہیں یہ وہ چھوڑی ہے جس کے ساتھ اس نے قتل کیا اس چاکو سے اس نے بار بار سار پہ بھی مارے اور بیک سائیڈ پہ بھی اور سامنے سے بھی پروفیسر صاحب پر وار کیا یہ وار کرنے کے بعد پھر پولیس فوری آگئی تو اس نے اس کو گرفتار کر لیا یہ گرفتاری کے فورن بعد جو ایف ایئر بنیادی دور پر مطلب جو تفشیش ہوئی ہے اس کا یہ ریکارڈ ہے وہ آپ پڑھ لیں جس کے اندر یہ بھاولپور سیٹی کے اندر ہی سیول لائنز کا کھانا ہے وہاں پہ یہ ایف ایئر درجہ جس کے اندر یہ لکھا گیا ہے یہ بیس مارچ کی ہے گزارش ہے کہ باوقت با مقام پر خطیب والد محمد حسین جو کے بی ایس انگلیش میں فیفت سمیسٹر کا طالب علم ہے مذکور کاروال نمبر سیونٹی فور اور سیشن دوزار سولن سے دوزار بیس ہے نے پروفیسر خالد حمیز صاحب سے ویلکم پارٹی کی سلسلے میں بحث ہوئی جس پر متذکرہ بالا طالب علم نے پروفیسر کو ان کے پیٹ اور سار میں چھوڑی اور سوار کر دیے تو جس زخمی حالت میں اس کو بی ویچ منتقل کر دیے جہاں پر پروفیسر کے زخموں کتاب نہ لاتے ہوئے باوقت نو بج کر دس منٹ ان کی مود واقع ہو گئی ٹھیک ہے تو اس سے پہلے انہوں نے طلبہ نے اپلیکیشن دی تھی ڈپٹی کمیشنر کو وہ بھی آپ کو میں بتاتا ہوں یہ آپ کے سامنے سکرین پر ہے جس کے اندر یہ لکھا ہوا ہے خدمت جناب ڈپٹی کمیشنر آف بہاور پر جناب علا گزارش ہے کہ ہم بی ایس پروگرام کے طلبہ ہیں وزشتہ کچھ دنوں سے ہمارے ایسی کالج کے انگلیس ڈپارٹمنٹ سلانہ فنکشن کے نام پر بے ہیائی کو فروغ دیا جا رہا ہے جس سے کالج کا محول خراب ہو رہا ہے ہم ایک اسلامی ملک کے بشیندے ہیں اور یہاں کے تلیمی ادارے ہمارے لئے تربیت گاہیں ہیں لیکن ہماری تربیت گاہوں نے حضر انی بروز یومیرات کو ہونے والے فنکشن کی پیکٹس کچھ دنوں سے کالج میں جاری ہے جس کی وجہ سے کالج کے طلبہ طلبات پر منفی اثرات براتب ہو رہے ہیں جبکہ ہمارا مذہب اسلام ہے اس چیز کے ہر اگز اجازت نہیں دیتا ہم مسلمان ہونے کے ناتے اس چیز کی بھرپور مضمت کرتے ہیں اور اینڈا بھی کالج میں اس طرح کے سرگریمیوں کو فروغ دینے کی اجازت ہر اگز نہیں دی جائے گے لہذا میربانی فرما کر تلیمی درس گاؤں میں اس طرح کے یورپ کلچر کو روکا جائے ترخواست گزار طلبہ ایسی کالج بہاول پر دوستے یہ تھی جو اپلیکیشن جو سٹوڈنٹ نے دی تھی کہ مطلب ویلکم پالٹی پر ڈانس وغیرہ لڑکیوں کو سکھایا جارہا ہے جس کے حیصل پہلے ہو رہی ہے تو اس سے ایک نیگٹیو ایفیکٹ طلبہ پر ہو رہا ہے تو یہ بھی ایک پوائنٹ ٹھیک ہے لیکن اس طرح کے قتل کر دینا تو یہ ایک بہت ہی انتہائی مطلب دکھ بھری بات ہے تو دوستے یہ تھی پوری مطلب آپ کے سامنے ڈیٹیل اور اس کے بعد یہ ایک تصویر ہے جس کے اندر قتل کے فوری بعد جو ٹیچر تھے انہوں نے پریس کانفرنس کی اور اپنا احتجاز رکارڈ کیا تو دوستے یہ تھی آج کے قتل کی ایک اہم اور اندرونی کہانی کمپلیٹ ڈیٹیل جس کے اندر میں نے آپ کو ویڈیو کے اندر بتائی ہے